الحمدللہ دل مجد والعولا خالق الارض والسماء فالق الحب والنواء والصلاة والسلام على سید الانبیاء وعلى آلہ اللدقیاء وآصحابہ علی الصدق والصفاء اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللذین آمنون وکانون یتقون صدق اللہ مولانا الالی اللذی مبلغنا رسوله النبی الحبیب الكریم باوازِ بلندرودِ پاک السلاة والسلام على سید الانبیاء وعلى آلہ اللہ وآلہ اللہ وآلہ اللہ بندائے پروردگارم امتِ احمد نبی بندائے پروردگارم امتِ احمد نبی دوستدار چار یارم تاب اولادِ علی مذہبِ حنفیہ دارم ملتِ حضرت خلیر خواہ کے پائے غوثِ عظم زیرِ سایا ہر ولی اللہ تبارک وطالہ دی حمد وصنا تاجدارِ انبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہیں بیکس نواز اندر حدیعہ درود و اسلام عرض کرنے تو بعد واجب القدر سعادتِ اکرام علماء اکرام ناد خانہ نے شیرین اسان حادرین اگرام قادر سامینِ محترم انتہائی پیارے انتہائی شفیق ہردِل عزیز سناخان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حافظ محمد صدیق رحمت اللہ تعالی علیہ دی برسی ہے سلانہ برسی تو مراد سلانہ تے برسی کی چیزیں دبر ہو جند ہے سلانہ نہیں عقیدہ یا برسی یا کوئی اثرہ مراد ہو آپ تی برسی ہے میں غور کرداری نسان کہ اچوری صاحب دبار جانا تے انہیں دندہ ڈلے ہو جانا تے انہیں ارس لیٹ ہو جانا ختم شریف لیٹ ہو جانا آج شام نو اقدہ کھل ہے کہ خیال آیا کہ آج تو مہینہ پہلا ہوں دا تے ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلام مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ختم شریفے تے نار بڑی یارویں شریف آپ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وآلہ بہت دیری نتعلق سی میرا تقریباً انیس سو اسی دلگ بھگ چاری سال تقریباً رفاقت نہیں آخری دن میں دنوں میں اُنہ دن نار سانتے ہو میرے نار سانتے ہو ایک کنجا دے قریبی چکنا والی تے ختم تے گے تین دن بعد دو دن بعد ایک ماہ پر سی ساٹھے ملے اُنہ دے چاہاں سب تا نار لکھیا سی سٹاف کرے پہنچے تے ایج ڈائکی دا اشتہار جے میں کیا حفظ تیرہ بھی نام اشکار لکھیا ہے تی لکھیا ہے بزرگ سنا خان مصطفیٰ سلیلہ واقعی محکن نڈے کر لیں نہیں اڈی کڈی کا لے رکھ سے پچھے لکھیا اشتہار وہ واقعی انہوں نے ایسی ہے میں نے انہوں نے میں جانا ہے ذرا آج سی ایم ایج جانا ہے اللہ خیر کرے رات میں جانا سی میں کھا رہی ہیں گلیانے روڑتے شہر بھی میں رابطے ویش سام ہیں ایس بچے انہوں کال کیتی پتر آپ سب کی تھے نے انہوں نے کہے جی ابو اندر نے یہ کنٹے بعد کال کی تھی ملاقات ہوگی گل ہوگی مرشد مہت انہوں نے پیار سی مرشد مہت تھی لالے مرشد قریب پہنچ گیا واپسی تھی تبیید کو سیٹ نہیں یہ آفردی وفائے یہ آکھوں تو میں اتھوں واپس آ جانا کاریاں آ جانا وہاں میرے کوئی پڑھن کوئی نہیں ہونا یہ جملے آخری میرے تیونہ دیسن اللہ تعالیٰ قریب کرامت فرمائے یہ اکثر نال رہنا نال بیٹھے ہونا سواری تھے پولا پولا شان غوثی آزم پہ ہی پڑھنے اے گرے یہ اہمے لیٹ نہیں ہوں کچھ سبب ہوں دے سرکار غوثی فاک آپ نسبت سی آپ دا قیر خانہ میں ایدر لالے موسی اکادری خاندان دے اے وہی نسبت سی کہ آپ بار بار نال بیٹھے ہونا پولا پولا نال سرکار غوثی فاک دے اشار پہ گنگنانے کہ جانِ نبیہ خدا غوثی آزم کہ جانِ نبیہ خدا غوثی آزم ہے کنہ تیرا مرتبہ غوثی آزم ذکر کر دیا رہنا سرکار غوثی پاک کتبِ ربانی کندیلِ نورانی محبوبِ سبحانی حضرت السید الشیخ السلطان عبدالقادر جیلانی ذکرِ مبارک کر دیا رہنا اُسے مراسمت نال بچیاں نے پیار والیاں محفر سے جائی نڑِ ابباجدہ ختم رکھ لیا نالِ جناب بڑی گیاروی شریف رکھ لئی رب کریم دے پاک کلام اچھو آیتِ مبارکہ پڑی آیت دا ٹکڑا پڑیا عَلَخِ اللَّهُ يَوْمَئِ دِن بَعْدُهُمْ لِبَعْدٍ عَدُوبٌ قِلَّا الْمُتَّقِيمِ سبحان اللہ سبحان اللہ میں قدیب ایسے خیار نہیں منوں قائم دے بھی خیار لیا رب العالمین دا فرمان پاک پڑیا ترجمہ سن ارشاد فرمایا قیامت والے دن بڑیاں بڑیاں دوستیاں ٹوٹ جان دیاں بڑے بڑے جگری دوست نہ صرف دوستیاں تو انکار کر دین دے بلکہ دشمنی تیام آدھا ہو جان دے ہاں مگر اللہ دے جن نے مقبول نے جن نے متقینے اُنا دیاں دوستیاں اُتھے قائم بھی ریند دیاں کم بھی ہون دیاں سبحان اللہ ایک اور پھر کہہ لو سرکار غوثِ آزم عبدالقادر جیلانی الحسریم الحسینی الجعفری البغدادی عبدہ ذکر مبارک مطورِ تبرک عرض کرنا ہے سرکار غوثِ پاس تقریباً عبدی نوے سال عمر مبارک ہوئی چار سو اکتر دی اندر عبدی پیدائش ہے پنج سو اکاٹھ وچ عبدی وفات ہے مان دے پیٹ وچ جبلائت لے کی آئے پنجی سال تک مجاہدے کیتے ریاستان کیتے ہیں علم دین حاصل کیتا اللہ تبارک عبتالہ نے منصب اطاف فرمایا آپ فرمایا نے درست العلم حتی صرف قطباً پنج تسادہ میں مولا الموالی میں اینہ دین دا علم پڑھی آئے غوث پاک فرما رہے نے اینہ دین دا علم پڑھی آئے علم پڑھ دیاں پڑھ دیاں فرما دینے میں کتب دے منصبتے فائد ہو گیا مان دے پیٹ چیبلائیت لے کے آئے دین دا علم پڑھی آئے آپ خود فرما دینے کہ میں تو آڈیت اللہ دی حجت ہوں غوث پاک حجت نے غوثِ آزم آئیڈیل نے غوثِ آزم رول مادل نے اور غوثِ پاک مایار نے ولای ادھا دو بندے یہ تو آڈی نظر کر رہے ہیں دو ایک سا پیچھے بیٹھے نے ادھر سادات بیٹھے نے دو طرح دیئے جماعتنا چل پیاں انہاں کیا ولی ایک بند نے کہا جی ولی ہوں دہی کوئی نہیں جی ہے ولی تے سارے مومن ولی نے سارے مومن دجھے پاس سے خیائے دجھے باز آئیوں لے کیا سارے ولی ہیں پر جی میں ساڑھی مرضی اسرہ ولی ہیں جناب رنگ برنگیاں ٹوپیاں پاکے لمحے کرتے پاکے وڑیاں پگڑیاں بن کے چنڈے لا کے اسی ولی ہیں منو یار بھی پکا کے اسی ولی ہیں منو لیکن نہیں دوست انجھ نہیں کام بڑھتا ولیت مل دیئے ولیت مل دیئے یا سدھی بارگاہ رسالت بچوں کسے نو یا مل دیئے بارگاہ مرتضی بچوں ولیت مل دیئے یا بارگاہ مصطفی بچوں دندر اب دیئے ولیت مل دیئے کسے نو بارگاہ مصطفی بچوں یا بارگاہ مرتضی بچوں یا بارگاہ غوصل برا بچوں انہ تنہ ہستیاں دے علم دا کیا کیا کہنا عمل دا کیا کہنا تقوی دا کیا کہنا انہ چنڈنا کوئی بے علم سی نہ کوئی بے عمل سی جتو بلائت مل دیئے انہ بچوں نہ کوئی بے عمل نہ کوئی بے بھولو نہ بے علم نہ کوئی بے عمل مورا کائنات حیدر کرار علی کرار عمر اللہ و جوالکریم آپ دی آپ دی اصدی نماز قضاء اور گیسی سانیہ قضاء نہیں ہوں گی شاہنشاہ بلائت باب مدینہ تلعلم جناب حیدر کرار علی کرم اللہ و جوالکریم نماز اصر قضاء چلی علی المرتضاء دیا کھانچی اثروں نے آقا علیہ السلام بے دار ہوئے انہا نہیں کہ میں گل ساری کر سکا اشارہ کرنا علی کی گلے یا رسول اللہ نماز قضاء چلی اے او اسکی جتو بلائت تقسیم ہو رہی ہے ایک نماز قضاء علی المرتضاء اتنے غمغین نے کہ آپ نیاکھا جو آنسو آگئے نے تیرے ساری زندگی مسیطے نا بڑے واقعے میں چندال آلے من ولی منو کنے مان لئے ہیں جناب سیدنا غوثِ آزم غوثِ پاک پندرہ سال تک میرے غوث نے پندرہ سال تک ہر رات میں شبینہ کلیاں پڑے آئے سارا قرآن بے کونہ پڑا اکھا ہے سبحان اللہ کہنا سبانہ اللہ کہنا اکھا ہو گیا ہے کہ جب چھے ہزار تک پندرہ سال تک سرکارِ غوثِ پاک ہر رات میں ختمِ قرآنِ مجید مکمل پہ کر دینے چالی سال تک میرے غوث نے شادِ بُزُونَ الفجر کی نماز ادا کی تھی چالی سال تک اشادِ بُزُونَ فجر پڑے پندرہ سال تک اور پنجی سال تک چلے کی تے اسرکارِ غوثِ پاک میں مقام اتاو یا کہ غوثِ آزم درمیانِ اولیاء جو محمدِ درمیانِ انبیاء کوئی واقعہ نہیں سنا سکتا تیمی نہیں ہے لوگ دین ہیں میں مانتا ہی شریف اور والے صرف این ہی گل کرنا چاہنا ایک پاس یوم آزائی جناب ہر مومن ولیے منو سانو یسی بھی ولیاں ساڑھے بھی محراب نے داڑھیاں بڑھیاں نے ساڑھیاں میں ساڑھا بڑا کجھے من جاؤں اسی ولیاں اللہ دے میں کیسر پہ نکل دست دے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآنِ مجید فرما دے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَّ جَعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانِ جنا نیک عمل کیتے او ایمان والے جنا نیک عمل کمائے جنا دا ایمان تے تقویر رب دی بارگج قبول ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگ کاندیاں دینا چونہ دا پیار پا دیں دائے میں کیسر پہ گل دا جواب دے دے داتا علیہ جمیری رحمت اللہ تعالیٰ لینوں گزریاں تقریباً ہزار سال گزر گیا سرکارِ غوثِ پاکسوں دنیا تو پردہ کیتیاں تقریباً نو سو سال گزر گیا دنیا آج بھی کوئی بغداد بل موکردائی کوئی لہور شریف پہ جاندائی توجہ ہے توجہ ہے ماشاءاللہ بڑی توجہ ہے ہزار سال گزر گیا نو سو سال گزر گیا بغیر بلائیوں ساڑتِ نظریہ اہلِ سنت دہور ہیں سنیہاں ٹور دینے بندہ آجند ہے ویسے کل کر رہے ہیں کوئی رکا کوئی نہیں کوئی کارڈ کوئی نہیں کوئی دعوت نامہ کوئی نہیں کوئی بساں دی پکڑ دھکڑ کوئی نہیں اپنے آپ دیلے کھچے جان دینے پر داتا صاحب چلنا ہے داتا صاحب چلنا ہے بغداد شریف جانے میں آکھے گلہ جواب دے دے با سوکھی جی گلے تمہیں ہر مومن اللہ دا ولی ہے انہی گلت دس تمہیں نمازیں پڑھنے ہیں تیارہنے ہیں میرے مرابی بڑا بڑا ہے داڑی بھی میری پوری ہے ماشاءاللہ بڑا کچھ ہے اے دس تیری کوئی سامنے گل سون کے راضی نہیں تیری کوئی سامنے حقوب لانا ہے جناب ایرا بات سنی ہے سائن بکڑا مار کے ہزار سال ہویا پردہ بھی فرما کے نے آج بھی لوگ غوث پاک کے نعرے بھی لاندھے نے ذکر ہے سلامون gedacht سلامون تمہار پردیا نوں بس لست جنگ لازرو جنگ بغداد شریف ماشاءاللہ ارضے کر رہے ہیں تم کول موجود ہیں ترلے پہ کرنا ہے بوہ بوہ پہ جانا ہے منت پہ کرنا ہے جناب میری گھر سنو گھر کوئی نہیں سندا اگلی آنو ہزار سال ہویا لوگ آج بھی کھر کر میں فنا سے جاکی انہیں نہیں کرنا کردے بھی نے تو سن دے بھی نے اینے راب دے ولی تو مانے میں بھی ولی ہیں انہیں نہیں کرتے کہ ہی موقع دجھے پاسے انہیں کہا میں چندال آلے ولی منو نواز پڑھا نہ پڑھا ولی منو روزہ رکھا نہ رکھا ولی منو قرآن آوے نہ آوے ولی منو سردیاں گرمیاں داستنجے کی تمیز ہوئے یا نہ آوے منو ولی منو میں کہہ قرآن پاک دی آیت پڑھ لئیے پڑھ لئیے اللہ تبارک و تعالی فرمان دے انہم المؤمنون اللذین ایدہ ذکر اللہ و اجرت قلوبہم و ایدہ تلیت علیہم آیاتہو و ازادتہم ایمانا و علی ربہم یتوکلون اللہ کریم فرمان دے مومن تے اونے مومن نشانیاں اے صرف نشانیاں بیان کر گلم پادے نہیں ہیں مومنوں نے جدو اللہ دے اللہ دے ذکر کیتا جائے تے کم جان مومنوں نے جدو اللہ دے ذکر کیتا جائے تے کم جان و ایدہ تلیت علیہم آیاتہو دو جی نشانی رب دیا ہے تا پڑھ لیا جان انہ دے ایمان و چیزا فا ہو جائے و علا ربہم یتوکلون ہر ہر عمر دے اندر ہر ہر موٹ دے اندر سندگی دے ہر ہر گوشے دے اندر اپنے رب دی ذاتے پروسہ رکھ دے اون تینگلہ اللہ 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 ومیمہ رزقنا ہم ینفقون نمازہ قائم کرنے والے جو کچھ حسیتہ فرمایا جو خرج کرنے والے نال فرمایا اولائکہ ہم المؤمنون حقا دنیا والی اے جے سچے پکے مومن مائے کیا تو چنڈالہ آلے جناب والا اے کوئی بندہ سنو دس سو پوری دنیا دے اندر ہے اس وقت دنیا بڑا قلوبل ویلیج بن گیا تے دس سو کوئی بندہ دنیا دن جنہیں پریمری نہ پڑی ہوئے میڈل نہ کیتا ہوئے میٹرک تے ایفے تے بھی یہ نہ ہوئے اے مومن دیا شرطان ہے قڑیاں اذا ذکر ربضہ ذکر آوے تھے خوف خدا تاری ہوئے آیتان پڑھیں جانتے ایمان کی اضافہ ہوئے ہر وقت ربضی ذات کے پروسہ کرے نماز نو قائم رکھے اور زکاة دے ہوئے اے پانچے گلن اللہ تبارک و تعالیٰ دے پاک قرآن کی دے باستی ہے مومن واسطے کی دے باستی مومن واسطے جنیاں مومن ہونا پریمری ہے تے ولایت اغانہ درجہ ہے تو پریمری کی کی کونی چندالہ کی دونے سانوں بلی بنو کی میں مان لیئے صرف اینی گالی کرنا چاہنا اپنی گفتگو سمیٹ رہا اجیویں عزیز نے پڑھے اپنے حفظ فرقان نے انہیں کیا اعلیٰ ردہ خلام پڑھ دے صناب صاحب رحمت اللہ علیہ میں ہی ازیاد اکتازی کر کے اپنی گفتگو سمیٹ لما تاہیدارِ بریلی رحمت اللہ علیہ فرمان نے خلق سے اولیاء اولیاء سے روسل خلق سے اولیاء اولیاء ہر لوگ کی نہیں ہو چلا خلق سے اولیاء اولیاء سے روسل یہ ایک ترتیبے کی ہے خلق سے اولیاء 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 سے روسل اور سب رسولوں سے آلہ ہمارا نبی سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو بالا ہمارا ماشاءاللہ 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 حضرت علامہ محمد عظیم قادری دامن برکات ہماری اول قدسیہ موسیقی